اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میری بہنوں میرے بائیوں بزرگوں آپ سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسنینی وظائف پر کہ جس کا بتایا ہوا ایک ایک وظیفہ دولت میں نہانے پر مجبور کر دیتا ہے میں آج آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بندے گربت و افلاس میں گرے ہوئے ہیں جن کے گھر میں پیسے رزق کی شدید کمی آ چکی ہے وہ بہت پرشان ہیں اور سوچتے ہیں یا ربا میں کدھر جاؤں اور کیسے اپنی حالات کو سنواروں جو لوگ رزق میں اتنے تنگ ہیں کہ ان کو کربار نہیں ملتا رزق میں ان کو ترقی نہیں ملتی یا رزق ہی نہیں ملتا لوگوں سے ایک کرز اٹھانے پر مجبور ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں لوگوں سے التجا کر کے ان کی منتیں مرادیں کرنے پر مجبور ہیں کہ بھائی میری مدد کر دو اے بہن میری اس طرح مدد کر دو لیکن لوگ انہیں دھدگارتے ہیں نا ویسے بھی جو گریب بندہ ہوتا ہے پرشان حال ہوتا ہے رشتے دار ان سے کنی کتراتے ہیں دوسری طرف مو کر کے چلے جاتے ہیں وہ ایک پجابی شاعر نے کہا تھا نا کہ دکھا وچوں دکھ بوں ڈاڈا تو جس دا نائے گریبی کنڈ کر گولوں لنگ دے جاون رشتے دار گریبی تو دوستو ایسی بہنوں اور بھائیوں کے لیے میں آج آپ کو ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ صبح جب آپ بستر سے اٹھتے ہو تو صرف ایک آیت گیارہ بار پڑھ لیا کرو انشاءاللہ رات ہونے تک اتنا پیسہ ملے گا کہ انشاءاللہ سنبھالتے سنبھالتے دن چڑھائے گا اور انتہائی مشکل ہوگی اور کئی لوگ تو بھاگیں گے بینک اکاونٹ کھلوانے کے لیے کہ بینک میں اکاونٹ کھلوائیں اتنا پیسہ کہاں پر رکھیں پیارے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قوم بڑی چب تنگ پڑی رزق سے پرشانیوں سے تو حضرت عیسیٰ کو عرض کرنے لگی ہے اے ہمارے نبی کوئی ایسا ہمیں وظیفہ بتائیے یا ایسا عمل کیجئے جو ہمارے اوپر رزق بہتنین ہو جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی جو ہمارے قرآن پاک میں بھی درج ہے کہ دوستو قرآن پاک میں ترجمہ کنگل عرفان میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے ہمارے لیے بھی ہو اور جو ہمارے بعد میں آئیں ان کے لیے بھی ایک عید کا سما بن جائے عید ہو اور تیری طرف سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور اے اللہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے دوستو جو بندہ رزق اور پرشانی سے تنگ ہے اس کو میں بہت خاص آج ایک توفہ دینے والا ہوں کہ جس کے کرنے سے بندہ شام تک اس کی اثرات دیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر وہ چند دن اس پر عمل کر کے دیکھ لے تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے دوستو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے دردمندانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں کیونکہ اچھی بات کو لائک کرنا بھی پسند کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں نئی دیکھ رہے ہیں یا آپ میں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ایک کمنٹ لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا پیار بڑا محبت بڑا رشتہ قائم رہے دوستو جو آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ آیت ہے جس کا میں نے آپ کو ود ترجمہ سنایا ہے ایک بار پھر وہ آیت سن لیں دوستو یہ آیت قرآن پاک کی سورة المائدہ میں ہے اور اس کا آپ کے سامنے یہ آپ کو آیت نظر بھی آ رہی ہے جب بھی آپ صبح بستر سے اٹھتے ہی جب آپ ایک مرتبہ جب آپ اٹھ پڑیں گے تو گیارہ بار یہ آیت اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاء اللہ اللہ رات ہونے تک اتنا آپ کو پیسہ اور مال و دولت اور رزق ملے گا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ جو بندہ چالیس دن عمل کر لیتا ہے وہ پھر غریب نہیں رہتا اور جو ہماری بہنیں اپنی مجبوری کے ایام میں یہ عمل نہ کر سکیں تو وہ بعد میں بھی دن شمار کر سکتی ہیں پیارے دوستو اس کا ایک اور بہت بڑا میں آپ کو وظیفہ بتا دوں جاتے جاتے آپ کو بطور بونس یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شدید مشکل میں ہیں بہت زیادہ آپ کے علاق خراب ہو چکے ہیں تو آپ گیارہ دن ایسے کریں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت ایک بر پھر سن لیں یہ آیت آپ دوستو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ لیا کریں یعنی جو پہلے میں نے آپ کو صبح پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا گیارہ مرتبہ وہ تو عام حالات میں ہیں لیکن بہت ہی آلات جب شدید خراب ہو گئے ہوں مرنے اور جینے کی معاملات آ چکے ہوں تو جو بندہ اکیس دن روزانہ نمازِ عشاء کے بعد یہ آیت تین سو مرتبہ پڑھ لے گا اور دردناک طریقے سے رو رو کے اللہ گیا گیا دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیں گے اور اس کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائیں گے دوستو یہ آیت جو ہے جو آیت ہے اس آیت سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنا پیسہ اور مال دیا تھا کہ وہ بغیر محنت کے بغیر کسی کام کے کھاتے تھے پیتے تھے اور ہر ایک سہولت وہ زندگی میں اٹھاتے تھے دوستو یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں ہے کہ میں آپ کو کوئی معمولی اور عام سی دعا نہیں بتا رہا یہ ایسی دعا ہے کہ جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے صبح روز اٹھ کے گیارہ بار پڑتا ہے پھر اللہ تعالی کے ہاں سے وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا فرماتے ہیں چاہے وہ ایک لاکھ ہو چاہے ایک کروڑ بیا ہو اللہ تعالی اسے دیتے ہیں اور اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں دوستو میں تھا آپ کا بھائی محمد عمران طہر امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالی کے ہاں سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا جو میرے سے دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی ہر مشکل پرشانی کو دور فرمائے آپ مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ